مالی بہران کا شکار ملتان واسا کو حکومت کے جانب سے ایک اور دھچکا پنجاب حکومت کا واسا کی سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ میکمہ ہاؤزنگ ملتان واسا سے دو عرب کی سبسیڈی واپس لے گا واسا اپنے ذرائع سے خود ریوینیو پیدا کرے گا خستہ حال سڑکیں سیورج اور پانی کے مسائل سے ملے گا چھٹکارہ پنجاب حکومت نے رحیم یا خان کو کروڑوں کے فنڈ سے نواز دیا سو سکیموں کے لیے چوراسی کروڑ کے فنڈ جاری چھٹک کروڑ سے سڑکوں کی ہوگی تعمیر پبلک ہیلتھ کی انیس سکیموں سے سیورج اور واتر سپرائی کا نظام بہتر بنایا جائے گا لیا کروڑ کے مکینوں کو ٹوٹی پوٹی سڑکوں سے ملے گی نزاد کروڑ روڑ کی تعمیر و مرمت کے لیے گیارہ کروڑ کے فنڈ منظور ایم پی شہاب الدین نے محرم الحرام کے بعد روڑ کی مرمت کی ناویت دیتی ملتان میں ظلئی انتظامیہ کی پھرتیاں روحی کی نشاندہی پر حل سل مچ گئی انتظامیہ نے جان چھڑانے کے لیے مدنی پارک میں ٹوٹے جھولے نصف کر دیے واک کے لیے آنے والے شہری بہنے سے کاثر علاقہ مکینوں نے ناکس انتظامات کو پی اے چے کی بے حصی قرار دے دیا روحی نے دو روز قبل پارک میں ڈاغنگ ٹریک اور بینچ غائب ہونے کی خبر نشر کی تھی شہر اولیہ کے باسیوں کو ملیں گی بہتر تفریح سہولیہ صلاح الدین ڈوگر پارک کی وہالی کے کام کا آغاز ایمین ای آمی ڈوگر نے سنگیہ بنیاد رکھ دیا ستر لاکھ مالی سے پارک کی تزین و رائش کی جائے گی موڈر ڈیپٹی کمیشنر مزفر گڑکا فیاز پارک کو مزید خوبصورت بنانے کا پہتلا پارک میں کلیگرافی کرانے کے احکامات ویہاری کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم زبون حالی کا شکار اچھے ماہ میں تیار ہونے والا سٹیڈیم اٹھائی سال بعد ہی مکمل نہ ہو سکا نوجوان کھلاڑی پریشان کہتے ہیں کہ زلے میں سٹیڈیم کے علاوہ کہیں اور کھیلے کی جگہ نہیں وزید آسم خود کھلاڑی ہیں اس پر ایکشن لیں لودنہ شہر کے مصروف چاک تجابزات ماتے کے شکنچے میں ریلوے چاک، داخانہ چاک، میلان چاک اور غوثیہ چاک پر تجابزات کی بھرمار لیڈی بانو اور اکشا ڈائیورٹ میں آنے جانے والوں کو عذیت میں ڈال دیا غیر قانونی پارکنگ ارسینٹ فیلان کو کمانے لگے منسپل انتظامی کے مطابق تجابزات کے خلاف آپریشن روزانہ کیا جاتا ہے رحیم یا خان کے شہریوں کو حادثات سے بچانے کے لیے اہم اقدام ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد نے سائن بورڈز اتارنے کے احکامہ دے دیئے کہتے ہیں پہلے مرحلے میں ناقص اور کمزور سائن بورڈز کو اتارا جائے گا مولتان میں سرکاری ملازمین کے پرویڈنٹ فنڈ اور جی پی فنڈ پر شرح سود میں دو اشاریہ پینتیس فیصد کمی دو ہزار انیس تا بیس کے لیے پرویڈنٹ فنڈ اور جی پی فنڈ کے لیے شرح سود بارہ فیصد ہوگی وزارت خزانہ پنجاب نے نوٹسکیشن جاری کر دیا فصل ہوگی اچھی تو ہر کشتان ہوگا خوشحال محکمہ ذرات پنجاب کا کشتانوں کی بہتری کے لیے احسن اقدام ریڈی خانڈ ویئن میں ستنہ پلانٹ کلینکز قائم کر دیئے ریڈی خان میں فانس تونس اور کوٹسٹا میں چھ پلانٹ کلینکز قائم پلانٹ ڈاکٹرز کشتانوں کو رہنمائی فراہم کریں بارڈر پارک سے چڑی دل کی حملے کا خطرہ تحال موجود کمیشنر بہاولپور آصف اکبال صادری کی زیر صدارت اجلاس مطالقہ افسران نے صدادے ٹیڈی دل موہم باری بریفنگ دی مانیٹرنگ ٹیمز کو پوسٹوں پر تائینات رہنے کی حدارت کی ججیز اور ان کے اہل خانہ کا بہترین اسپطالوں میں ہوگا علاج امال جان چیف جیسس ہائی کورٹ محمد کاسم خان کیسن اقدام ریڈیشل افیسرز کے علاج کے لیے صحیح کار جاری کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ نے ریڈیشل افیسرز کے بیوی والدین اور پچیس سال سے کم عمر غیر شادشدہ بچوں کے قوائم طالب کر لی سور شرکیاں سیورج مسائل کا گڑ بن گیا شادمان اور کلندرہ کالونی کا سیورج سسٹم ناکارا سیورج زدہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا تافون اور گندگی سے علاقہ مقیم پریشان شہریوں کا انتظامے سے نوٹس لینے کا مطالبہ انتظامے کا کہنا ہے لاکھوں کا ڈیزل لگا کر سکر مشین سے پانی نکالا جاتا ہے وزیراعلا کے شہر ڈیرہ غاز خان نے انتظامیہ کے کھوکلے دعوے جلوس روٹس کی صفائی اور مرمت کا کام تحال نامکمل مرکزی جلوس کے روٹ بلوک سینتالیس میں سیورج کا پانی جمع سی او میٹرو پولٹن کارپریشن افتخار لگاری کی جلد مسئلے کے حل کی اقین دہانی اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا متبادر داستہ جو ہے نا ہم نے ساتھ والے ایک جو بلاک ہے اس کا نالا بند ہے اس کو آج ایکسیویٹر سے دکھوانے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ حل ہو جائے گا کیونکہ یہ ایشو یہ ہے کہ ہم روزانہ اس کو صاف کرتے ہیں رات کو صاف ہو جاتا ہے صبح اٹھتے ہیں پھر پانی اس کا باہر آجتا ہے لیاقت پور میں ترنڈا محمد پناہ امام بارکہ مہدی کا واحد راستہ خستہالی کا شکار گلی کا لیول درست نہ ہونے کی وجہ سے زائرین کو شدید پریشانی کا سامنا منتظمین مثال کی شنوائی نہ ہونے پر انتظامیے سے شکوا کنا چیف اگزیکٹیو افیسر میپکو انجینئر محسن رزا خان کا دورہ مزفرگڑ میپکو سرکل مزفرگڑ کے تمام ایکسین اور ایسٹیوز سے ملاقات کی چیف اگزیکٹیو افیسر کی محرم الحرام میں بجلی کی بلاتانتل پرامی یقینی بنانے کی ہدایات بولے کام نہ کرنے والے افسروں اور ملازمین کی کمپنی میں کوئی جگہ نہیں خانے وال میں محرم الحرام کے حوالے سے تازیہ کی تیاریاں ازہدار مذہبی عقیدت اور احترام سے تازیہ تیار کرنے میں مصروف تبلیت ماتم حسین کے جنرل سیکرٹری سید حمان حسین شاہ نے کہا کہ پانچ محرم الحرام تک تازیہ مکمل کر لیا جائے گا شے محرم کو تازیہ اور علم کا جلوس ہوگا استاد رسول بخش نوحہ خانی میں استادوں کے بھی استاد رحمہ خان کے رہاشی نوے سالہ استاد رسول بخش کہتے ہیں چھ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ نوحہ خانی شروع کی آج دلے بھر میں دو سو سے زائد شاکر تھے سندو شہر خموشہ میں بولتی تحرینیں شاہکار عبارتیں منکوش عبارات سے مجفون کے حیات جھلکتی ہے محرم الحرام کے مہینے میں کتموں کی تیاری اور خریداری میں تیزی سنگے مربر کے پتھروں پر شاہکار عبارتوں کی کندہ کاری کا کام کرنے لگا محرم الحرام کے دوران شہدائی کربلا سے منصوب زیارات کے سٹالز ملتان اور اٹھ شریف میں منتوں کے کڑوں علم پاس چادریں اور زنجیروں کی مانگ بڑھ گئی ازہ داران پنجاہ کڑی ماتھا پٹی اور شبیہ تازگیہ کی خریداری کرنے لگے پروش بیل اگام مہنگائی نون سٹاپ بڑھنے لگی بہاولپور میں سبزوں کی قیمتوں میں اضافہ غریب کا دوست آلو سو روپے کلو سے چزابز کر گیا بھنڈی ٹینڈا خریدنے کے لیے بھی لال نوٹ ترکار کہاں جائیں کیا کھائیں جندگی کی گاڑی کیسے چلائیں غریب عوام کی دوہائیں ہارٹیکلچر ریسرچ سٹیشن بہاولپور نے جدید ڈیسیکیٹر تیار کر لیا تیریکٹر ہارٹیکلچر ریسرچ سٹیشن دکٹر اکلاک احمد کا کہنا ہے کہ اب بغیر کسی خرج کے خجور خوش کر کے باغبان اپنی خجور کا چار سے پانچ گناہ زیادہ ملافق ہوا سکیں گے ڈیسیکیٹر کی تیاری پر صرف پانچ لاکھ روپے لاغت آئی ہیں صدو میں محکمہ ہیلتھ کا ایک روز میں یوٹرن اسپطال کے ایمیس کی تیناسی کا نوٹفکیشن کینسل کر دیا سیکٹی ہیلتھ نے ڈاکٹر زیانجم کو ایمیس کی ایچ کو اسپطال سرور شہید بحال کر دیا گودشتہ روز ڈاکٹر زیانجم کو ایمیس کوٹ ادو اور ڈاکٹر مہر محمد اجمل کو سرور شہید ایمیس تیناس کیا گیا تھا ڈیویشنل سپورٹس دیپارٹمنٹ مولتان کا کھیلوں کے لیے احسن اقدام کھیلوں کے فروغ کے لیے کوچز کی خالی اسامیوں پر پانچ کوچز کو تائرات کر دیا ناسد حسین کرکٹ، محمد جنید فٹبال، محمد اشرف، ہاکی، محمد ادنان، جمناسٹک اور شاہد لدیف کوکہ بٹی کے لیے کوچز سائناس کیا گیا محرم الحرام کے بعد کوچز انڈر سکسٹین کھلاریوں کی تربیت کریں گے ملتان ایکسائز آفیس میں صدر اپکا ایکسائز چہدری ابو حریرہ کا دورہ دریکٹر ایکسائز عبداللہ خان اور یونین اہدداروں سے ملاقات کی صدر اپکا کا کہنا ہے کہ ملازمین کے حقوق کا ہر تم تحفظ کریں گے ایکسائز آفیس میں یونین معاملات کو پہتر بنایا جائے گا سیکیٹری سوشل ویل فیر حسن اقبال کا ملتان کا دورہ دار الامان کی زیر تعمیر نئی بیلڈنگ کا جائے سلیا حسن اقبال نے ڈرگ ریہیبلیشن سینٹر کا بھی وزٹ کیا دریکٹر سوشل ویل فیر رائے افتر ازھر اور مینیجر سنتزار مزمل یار نے اداروں کے بارے میں بریفنگ تھی میہوالی خٹک بیلڈ کے مکینوں کے لیے بڑی خوش خبری خٹک بیلڈ کے مکینوں کو ان کے علاقے میں ہی آٹھا دستیاب ہوگا دلے بھر کا ایک دن کا کوٹہ خٹک بیلڈ کو مہیا ایسی تحصیل عیسیٰ خیل عمرہ فاروق کا آٹھا پانچ کا دورہ ٹکے میار کا جائے سلیا مکینوں سے مسائل بارے پوچھا رحیم بیا خان میں کنزیومر کوٹ کی دو مختلف فیصلوں پر سائلین کی داد رسی منگلہ سیڈ کارپریشن کو چاول کا ناکس بیش دینے پر سات لاکھ سترہ ہزار روپے کی رقم ادا کرنے کا حکم ہونڈا شو روم کے مینیجر کو گاڑی تاقیر سے ڈیلیور کرنے اور کیش ڈیڈی پر غلط نام لکھنے پر سات ہزار روپے جرمانہ کیا گیا